اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جناب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں شروع کرتے ہیں آج کا علاق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہے 29 جنوری سن 2024 اور اس دن کا آغاز صبح صبح آج معمول کے مطابق صبح جلدی اٹھ گئے تھے نماز پڑھئی ہے اور ابھی جو ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کریں گے ابھی آپ کو دکھائیں گے دن بھر کے کام آپ کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر کریں گے آج بھی جو ہے موسم تھوڑا تھوڑا بادل ہیں اور آپ دیکھیں بادل بھی ہیں سورج تھوڑا بہت نکلا ہوئے اور کچھ تھوڑی بہت ہوا بھی ہے تھوڑی بہت ہوا بھی ہے اور کچھ تھنڈا موسم ہے آئی ناشتے میں ہمارے پاس جو ہے یہ انڈہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈہ اور ادھر رہے ہیں روٹی تو یہ آج کا ناشتہ انشاء اللہ کریں گے اس سے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک چاہ پی لیں گے بس ہمارا ناشتہ جو ہے مکمل ہو جائے گا آپ کونسا ناشتہ کرتے ہیں صبح صبح کمنٹس میں بتائیے گا اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اس سے اور اس آل گھنٹی کے بٹن کو دبا دیا کریں اس سے آپ کا خرچہ نہیں ہوتا اور ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے دیکھیں جی ابھی چاہ پی رہے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ایک کپ چاہ تو ہونے چاہیے کیونکہ چاہ جو ہے کم از کم چاہے کافی ایک دو مرتبہ تو لازمان پینے جائے صبح اور شام اور اس سے زیادہ کوئی پیئے تو پھر کافی کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس میں دودھ نہ ڈالا جائے چینی اور دودھ نہ ہو ویسے بلے کافی جیسا کہ جاکٹر بتاتے ہیں لیکن اگر ڈال بھی لیا جائے کبھی کبھی تو کوئی حرج نہیں ہے بارا چاہے یہ تو الحمدللہ دودھ والی مریچہ ہے اور تقریبا ہر گھر میں ہی بنتی ہے ایک دو تین بار مہمان آ جائیں تو زیادہ بار بہارال چاہے مجھے تو ناشتے کے ساتھ نہایتی ضروری ہوتی ہے میرے لیے پہ جب چاہے نہ پینے تو اس وقت تک ناشتہ ہی آدھا رہتا ہے ایسے لگتا ہے کہ آدھا ناشتہ کی ہے والحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمیں نصید ہے حمدلللہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمیں نصید ہے ابھی یہ رمال دو ہے بڑے دن ہو گئے تھے اب سردین کی وجہ سے کوئی کام بس دل نہیں کرتا تھا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ خیر کرے بس اللہ تعالیٰ معذوری مہتاجیوں سے ہم سب کو بچایا تمام مسلمانوں کو اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی بڑی نعمتیں دیں ہیں روحانی جسمانی تو ابھی یہ رمال اس کی سٹوری چھوٹی سے دو بچوں کو میں نے ذمہ لگایا کہ یہ دو دو تو اب وہ دھونے کے لئے گئے تو تھوڑا سا صرف میں نے کہا کہ بڑے پیکٹ سے نکالے نہ اب تھوڑا تھوڑا نکالتے اتنا 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 سا نکالا تھا اب اتنا اتنا ڈالتے اور دیر لگا رہے تھے میں نے ان کو کہا کہ اب اکٹھے جو ہے اوپر دھول دو اور پھر جو ہے ان کو نیچے وڑ دو پہلے دن انہوں نے دو چھوٹے بچے تھے تو اب وہ بڑا ان کے لئے مشکل ہو رہا تھا جو کام نہ کیا ہو نا تو وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو خیر اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے میں تو الحمدللہ اپنے ہاتھ سے کام کر لیتا ہوں گھر میں تو آپ بھی کوشش کیا کریں اپنے گھر سے گھر میں جھاڑو لگا لیا اور ایسے جو ہے اپنے کپڑے دھولیے اور یہ سواب کا کام ہے اپنے ہاتھ سے بھی کرنا چاہیے